موسیقی کسانوں کے لئے کوئی کاریا کرم ہو چاہے آیوجیت کرنا ہو یا پھر کوئی انیا کاریا کرم کسانوں کو وہاں تک پہنچانا ان کا مین گام ہے نہ کہ وہ اکیلے آگے بڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں آج وہ مشریت کھیتی کر دوسروں کے لئے پریڑنا شروعات بنے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نرمے کی کھیت کے بیچ میں مونک کی فصل کیسے لے رہے ہیں موسیقی یہ جو آپ کے کھیت میں ملٹیپل کروپ آپ نے بیج رکھا ہے جیسے نرمہ ہے نرمے کے بیچ میں مونگی بھی آپ نے لگا رکھی ہے کیا اس کا کیارت ہے کس لیے یہ لگا رکھی بیچ میں آپ نے سر یہ اس لیے لگا رکھی ہے کہ ایک ساتھ دو فصلے جی تو مونگ جو ہے یہ بہت لگ بہت نبے سو دن کی ایک قسم جو کی مح 421 اس کا نمبر ہے تو یہ تو بہت جلدی پکے تیار ہو جائے گی اور جو کوٹن جو ہم نے لگا رہے ہیں اس میں جو امریکل لگایا ہے یہ 150 سے 60 دن کی اس کا اتنا لما تائم ہے تو بھوم جو ہم نے لگایا ہے یہ تو اب ہم اس کی پلاورنگ آگی ہے فلیاں پک چکی ہے تو یہ تو اب خیچ کالی کر دے گا ٹھیک ہے تو نرمے کو نقصان نہیں ہے اس سے نرمے کو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہو آپ ہاں میں نے بھی دیکھا بہت اچھے اس میں فلیاں کافی اچھی لگی ہیں سریہا ہم نے جو ہے اس کی بیجائی جو ہے ہم نے کی تھی ساتھ مئی کو جو پہلے ہم نے امریکن جو ہے کپاس بھی جو لگایا ہے اس میں دو دو لائنے ہم نے موں کی لگا دی ہے یہ دکھ بک دے دیکھر رکھ با جو ہے ہم نے لگایا ہے تو اس کے اندر جو امنے سیٹ ڈالیا وہ M.H. 421 جو ہمارے چیئیو ہیسار سے پرمانیت ہے جو اس سے کسان کو ایک تو بیدا ملے گی دوسرا جو موں ہے اس کے جڑوں کے اندر جو گرانتیاں ہوتی ہیں ان گرانتیاں کے اندر جو نائٹ روزن ہے جو پودے کو ہمارے جو کوٹن جو ہے ان کو مل جائے گی دوسرا اس کے ساتھ 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 ہری خاد جی پھلی توڑنے کے بعد ہم موں کی تُڑائی کرنے کے بعد اس خیت کو موں کو ہم اسی کے اندر ملا دیں گے کٹ دیں گے جو دو فائدے ہوں گے ایک تو فائدہ ہوگا ہم نے نائٹ روزن بھی ملی دوسرا ہری خاد جو ہم نے اس موں سے مل جائے گی جو سنر یا دیچا بیجتے ہیں اس کا ایک وکلپ ہو جائے گا تو اس سے کسان کو زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ جو ہے اچھا یہ پورے ہی سے کتنی دور میں بیج رکھا آپ نے موں گے یہ دید کڑ کے اندر ہم نے جو ہے موں لگایا ہے اچھا کتنی آمدن ہو جائے گی اس مینر میں کے اندر بیچ میں اگر آپ نے بیجا ہے تو کم سے کم کتنی آمدن ہو جائے گی یہ لگ بگ تین کونٹل پر ایک کڑ کے حساب سے ہو جائے گا انمان ہے میرا کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے لگایا تھا تو پچھلے سال یہ جو موں گوا ہمارے ساڑے تین کونٹل جو ہے موں پرتی ایک کڑ کے حساب سے ہو گیا تھا اچھا تو یہ اتریک لاب جو ہے کسان نرمے کے بیج میں یا جو بھی جو بھی جو چوڑے پاروالی فسل ہے اس میں بیج کے اپنا فائدہ لے سکتے ہیں ہاں لے سکتا ہے جو ہمارے ہم نے جو کوٹن لگایا ہے اس کا جو ہے سو سنٹی میٹر کا جو لائن ٹو لائن ہم نے رکھی ہے اور بیچ میں دو لائن جو ہے موں کی لے لی تو اس سے کوٹن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹن کو کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر جب تک اس میں ٹینڈے آئیں گے فل آئے گا اس سے پہلے یہ موں گ تیار ہو کر کے اور کٹ جائے گا موں گ تو تیار ہو چکا موں گ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کی ہم نے فلیں توڑوانی شروع کر رکھی ہے توڑ رہے ہیں اور اس کو اس کے بعد اس کو کٹائی کر کے یہ ہی رکھ دیں گے تو یہ آپ نے دو کام کرے گا ایک تو جہاں اس موں کو کٹ کے رکھیں گے وہاں ملچنگ کا کام کرے گا بلکل بلکل ملچنگ ہوگی تو اس کو کم پانی جو ہمارے کوٹن ہے اس کو کم پانی کی ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ ہمارے کو نائٹروزن بھی ملے گی ہاری خات بھی مل گئی تو کسال اس سے دو گنا فائدہ لے سکتا ہے اچھا راجرام جی ابھی ہریانہ سرکار کے دوارہ دلہن پرسلوں کے اوپر کچھ بتایا گیا تھا کہ اندان وغیرہ بھی ملتا ہے کوئی پروتسان وغیرہ کچھ ہے اس کا ایسا کہتو رہے ہیں کہ اس کا چار ہزار روپے جو ہے پرتی اکڑ کے حساب سے دلہن کی بجائی کسان کر رہے ہیں اس کے اوپر چار ہزار روپے پرتی اکڑ کے حساب سے جو ہے آنودان مل سکتا ہے آنودان ملے گا ابھی سرکو پکا نہیں کہہ سکتا ابھی تک کہ ملے گا یا کب ملے گا جی تو اس کا ملکہ جو جادہ تر کسان کیا لگتا ہے کہ دلہن کی طرف کسان آگے بڑھ رہے ہیں دلہن کی طرف سورج جی ایسا ہے کہ جو کسان چاول لگا رہے ہیں پیڈی لگا رہے ہیں ان دو نے کچھ کافی بڑے اریے کے اندر مون جو لیا ہے لگایا ہے اور اس سال ہمارے ایچ ایس ڈی سی کے اوپر بھی انودان کے اوپر 50 پرسنٹ کے اوپر سرکار نے بھی موہیا کروایا ہے جی ڈرم جی آپ کہہ رہے تھے کہ جو نرمے کے اندر یہ مون کی اگر ہم بیجائی کرتے ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ جو مطر کیٹھ ہیں ان کو بڑھاوہ ملتا ہے اور جو شیطر کیٹھ ہیں وہ ان کا باجر بنتے ہیں تو یہ کیسے سنبھو ہے ایسا ہے اپنے سورج جی کی مون جو ہے جی مون کے اندر جو ہے بہت زیادہ مطر کیٹھ دیکھے گئے ہیں جیسے کہ لیڈی بیٹل ہے کرائی شوپا ہے اور مکڑی ہے جو یہ جو ہے ہمارے جو شکلو کیٹھ ہیں جو ہمارے کوٹن کو نقصان پلچا رہے ہیں ان کی کیٹھوں کو کھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے مطر کیٹھ ہمارے برابر میں ہیں جی تو بہت ہی کم ہم اس میں سپری کا پریوگ کریں گے تاکہ کسان کا خرچہ اس میں بھی بہت زیادہ کم ہاں بچت ہوگی ہاں بچت ہوگی بجٹ جو ہے جیرو بجٹ کی طرف جائے گا ہاں ایسا ہے کہ سر اگر ہم اس کو لمحے ٹائم تک رکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پر سر ہم زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ہماری فلاورنگ جو ہے ہمارا پک چکا ہے بلکل تو اس سے کسان کو بہت زیادہ کم سے کم اگر ایک بہر ہم سپری کرتے ہیں تو ایک ہزار روپیہ خرچہ آ جاتا ہے ابھی تک کئی کسانوں نے سپری شروع بھی کر دیئے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ہاں ہمارا کوٹن جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بیماری یا بوکوی تیلا یا وائٹ پلائی کو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گی ساتھ اس میں بیتر کیٹ آپ کو اٹھتے ہوئے دکھائی دے گے یہ آپ کے سامنے ہاں ایک اوڑ رہا ہے ہم 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 آپ نے دیکھا لیا تو ابھی یہ فلیا توڑھائی شروع ہو چکے اس کے جی 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 جی